آج ہمارے دو ٹاپکس ہیں اور پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے بینس جان پروٹین سے ٹھیک ہے اور بینس جان پروٹین کے بارے میں آپ تھوڑا بہت شاید جانتے ہوں ٹھیک ہے بینس جان پروٹین ہمارے پاس اب نارمل قسم کے پروٹین ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی اب نارمل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مولیکیولر ویڈ جو ہے تو یہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا لو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایمیونو گلو بولین کے یہ لائٹ چینز ہیں ٹھیک ہے جس میں امائنو ایسیڈز ہوتے ہیں اور باقی پروٹینز کی طرح ہوتے ہیں یہ بھی لیکن اس میں میتھیونین نہیں ہوتا سب سے پہلے ڈسکور ہوا تھا بائی ہنری بینس جانز ان ایٹین فورٹی سیون تو یہ یاد رکھیں کہ بہت پہلے زمانے سے ہی جو بینس جان پروٹین ہے یہ جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اسے مونو کلونل گلو بولین پروٹین بھی کہا جاتا ہے یا اسے ایمیونو گلو بولین لائٹ چین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پروٹین جو ہے بینس جان پروٹین تو یہ زیادہ تر جو یورین ہے اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے جنرلی اگر اس کی مولیکیولر ویٹ کی ہم بات کریں تو بائیس سے لے کر چوبیس کے ڈی اے بائیس سے لے کر چوبیس کے ڈی اے تک کلو ڈالٹن جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مولیکیولر ویٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی ہم کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں پیشنٹ میں ملٹیپل مایلومہ کو ٹھیک ہے اچھا آواز آ رہی ہے سب کو یا نہیں آواز نہیں کلیر جی سر آواز آ رہی ہے کلیر ہے آچھا رحم اللہ شاید آپ کی سائیڈ پر کوئی مسئلہ ہے نیٹ کا مسئلہ ہو شاید اس لیے آپ کو اس کی پرابلم آ رہی ہیں تو یہاں پر آنگے ہیں آنگے ہیں آشا آہ تو میتھڈ کی اگر ہم بات کریں تو مختلف میتھڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے سپیشلی دو ٹائپس کے میتھڈ ہیں اور یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ایک اب نارمل پروٹین کے ڈیٹیکشن کے لیے جیسے بینز جون پروٹین کہا جاتا ہے جو کہ ملٹیپل مایلومہ میں پوزیٹیب ہاتا ہے ملٹیپل مایلومہ کینسر ہے بونز کا یا اسے کینسر کہا جاتا ہے پلازما سیل کا اور اس کے لیے جو سب سے بیسٹ میتھڈ ہے تو وہ ہے سکریننگ ٹیسٹ ٹھیک ہے اسے ہیٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سکریننگ ٹیسٹ ہے جسے یوز کیا جاتا ہے بینز جون پروٹین کے لیے اور جو دوسرا ٹیسٹ ہے تو وہ ہے ہائیڈرو کلورک ایسے ٹیسٹ فور بینز جون پروٹین لیکن جو سب سے کومن ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہیٹ اور پریسپیٹیشن میتھڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اگر سپیشل کریکٹر کی ہم بات کریں کہ اس ٹیسٹ میں سپیشل کیا ہوتا ہے یعنی ہم جو ٹیسٹ ڈسکریننگ ٹیسٹ کریں گے وہ ہم سکریننگ ٹیسٹ ڈسکریننگ ٹیسٹ کریں گے جو بینز جون پروٹین کے لیے کیا جاتا ہے جسے ہیٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے جس میں سپیشل خصوصیات کیا ہوتی ہیں اس ٹیسٹ کی پہلے نمبر پر ایف پریسپیٹیٹس وین ہیٹڈ فورٹی ٹو سکسٹی سینٹی گریٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے چالیس سے سکسٹی پر جب ٹیسٹ پہنچتا ہے واٹر بات کا کیونکہ ہم یورین کو واٹر بات میں رکھتے ہیں اور آگے جا کر آپ دیکھو گے کہ اس میں ہم ٹمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب چالیس سے ساٹھ پر ٹمپریچر پہنچتا ہے تو پانی جو یورین ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ٹیوب میں یورین ہوتا ہے تو وہ پریسپیٹیٹ کر جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ پریسپیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے ری ڈیزولف ہو جاتا ہے جب ٹمپریچر ساٹھ سے ایباو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب ٹمپریچر ساٹھ سے ایباو ہو جاتا ہے تو پریسپیٹیٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے جب آپ اس یورین کو کھول کرو گے ٹھنڈا کرو گے تو یہ دوبارہ سے ری اپیر ہو جاتا ہے یہ پریسپیٹیٹ لیکن جب ساٹھ پر دوبارہ سے پہنچتا ہے ٹمپریچر ٹھیک ہے تو بیسیکلی سارا کمال جو ہے وہ ٹمپریچر کا ہے اور ٹمپریچر جو ہے وہ واتر بات میں ہم سیٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے ہنڈرڈ پر ٹمپریچر کو ہم سیٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹمپریچر چیلیس یا ساٹھ تک پہنچتا ہے تو جو یورین کا ٹیوب ہے اس میں پریسپیٹیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس سے ہمیں بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر بینزون پروٹین کہلاتا ہے ٹھیک ہے سو سکریننگ ہیٹ پریسپیٹیشن تیسٹ کا پروسیجر جو ہے اس میں جو ری ایجنٹس اور انسٹرومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ گلیشیل ایسیٹک ایسیڈ ہے وارٹر بات ہے ٹھیک ہے اور ایسا وارٹر بات چاہیے ہے جس میں یہ ایبیلیٹی ہو کہ اس میں ٹمپریچر کو کم کیا جا سکے زیادہ کیا جا سکے ٹھیک ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ جو ٹمپریچر ہے وہ اس کی میئرمنٹ کی جا سکے اور زیرو سے لے کر سو سنٹی گریٹ تک جو ٹمپریچر ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے آج کل جو وارٹر بات آگئے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے یونیورسٹی کے لی بارٹری میں اپنے لیپ کا جو وارٹر بات ہے وہ دیکھا ہو تو وہ ڈیجیٹل ہے ٹھیک ہے وہ اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی ترمومیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ آسانی سے اسے ہینڈل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے اسے آپ ہنڈرڈ تک سیٹ کرتے ہو آئیسا اس سے ٹمپریچر اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ اس میں بینزیون پروٹین پرفارم کرو گے ٹھیک ہے تو یہ میں پھر آپ کو پریکٹیکلی دکھا بھی دوں گا کہ کس طرح سے ٹمپریچر بڑھتا ہے وارٹر بات میں تو جیسے ہی وارٹر بات میں ٹمپریچر بڑھتا ہے اور ٹمپریچر جب پہنچتا ہے ساٹھ تک چالیس سے ساٹھ تک تو جو یورین کی ٹیوب ہم نے رکھی ہوتی ہے وارٹر بات میں تو اس میں پریسپیٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو پروسیجر کیا ہے پانچ ایمل یورین ہم لیتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں اگر یورین کلاوڈی ہے یعنی اگر اس میں دنلاپن ہے تو اس یورین کو فلٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یورین الکلائن ہے تو اسے ایسیڈک فارم میں لائے جاتا ہے پانچ پرسنٹ ایسیڈک ایسیڈ ڈال کر ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے وہاں جب ہم کلاس لے رہے تھے ریگولر تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جب ہم ریگولر فارم میں پروٹین کی ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں کہ اگر یورین الکلائن ہے تو اسے ایسیڈک بنانے کے لیے ہم پانچ پرسنٹ ایسیڈک ایسیڈ ڈالتے ہیں کیونکہ ایسیڈک یورین کو اگر تھوڑا سا بھی ہیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی گرم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اگر ایسیڈک ہو گئی یورین تو جلدی وہ کوگولیٹ کر جاتا ہے جلدی وہ پریسپیٹیڈ بنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر الکلائن ہوگا تو شاید نہ ہو یا شاید ٹائم زیادہ لے لیں تو اس لیے بینز جون پروٹین کی ڈیٹیکشن کے لیے بھی یورین اگر الکلائن ہوگا تو ہم پانچ پرسنٹ ایسیڈک ایسیڈ ڈالیں گے دو سے تین چار ڈراف ٹھیک ہے اگر یورین کلاوڈی ہوگا اس میں ٹربیڈٹی ہوگی تو پھر ہم اس یورین کو فلٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے سو دین سیٹ ڈی ٹیسٹ ٹیوب ان ای وارٹر بات وارٹر بات میں آپ رکھ دیتے ہو ٹیسٹ ٹیوب کو اور وارٹر بات میں پانی کا ہونا ضروری ہے آہستہ آہستہ سے جو ٹمپریچر ہے اسے آپ بڑھاتے ہو وارٹر بات کا ٹھیک ہے سلولی سے کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل وارٹر بات ہے تو ڈیجیٹل وارٹر بات میں آپ سیٹنگ کر دیتے ہو ٹھیک ہے اور وہ سیٹنگ آپ ایسے کرتے ہو کہ آپ سیٹ کر دیتے ہو ٹمپریچر کو اگر آپ مینول وارٹر بات پر کام کر رہے ہو جس طرح سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ کچھ وارٹر بات میں جو انڈیکیشن ہوتی ہے جو لیڈ ہوتا ہے یا جسے ال سی ڈی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ مینول ہوتا ہے تو اس میں ٹمپریچر بڑھانے کے لیے اپنا ایک بٹن ہوتا ہے جسے ہائپر کر دیتے ہیں اور اس میں پھر ہم رکھ دیتے ہیں ایک تھرمومیٹر کو مینول وارٹر بات میں ہم یہ کرتے ہیں لیکن ڈیجیٹل وارٹر بات جتنی بھی ہیں تو موسٹلی اس میں ہم جو سیٹنگ ہے وہ کرتے ہیں بٹن کی مدد سے ٹھیک ہے اور ٹمپریچر کو سمپلی ہم سو کر دیتے ہیں بٹن کی مدد سے اور آہستہ آہستہ پھر جو ٹمپریچر ہے وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے تو اتنا جو ہیٹنگ ہے وہ پیدا ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ بینس جون پروٹین اگر موجود ہے یورین میں ٹھیک ہے سو کلاودنس جو ہے جو ٹربیڈیٹی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی کس ٹمپریچر پر چالیس سے ساٹھ تک جب یہ پہنچے گا ٹھیک ہے جیسی آپ نوٹ کرو گے کہ وارٹر بات پر جو ٹمپریچر ہے وہ چالیس سے ساٹھ سی تک پہنچے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کلاودنس آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس اس کا جو پریکٹیکل ہے ٹھیک ہے تو وہ میں لنک شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے بہت جلد آج ہی میں شیئر کر دوں گا تو آپ جا کر ٹھیک ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ لنک پر جو پریکٹیکل ہے جو بنزون پروٹین کا وہ آپ دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ صرف اپنا کانسپٹ کلیر کر لیں کہ اگر آپ نے یورین کو رکھا ہے وارٹر بات میں اور یورین میں اگر بنزون پروٹین پریزنٹ ہے تو اگر وارٹر بات کا ٹمپریچر چالیس سنٹی گریٹ سے ساٹھ سنٹی گریٹ تک جیسی پہنچے گا تو اس یورین کے اندر دندلہ پند آنا شروع ہو جائے گا لیکن جیسی ساٹھ سنٹی گریٹ سے ٹمپریچر اوپر جائے گا تو یورین سے جو کلیوڈینس ہے وہ غائب ہو جائے گی یہ اس میں ایک کمال کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کے لیے وارٹر بات کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جیسی چیلیس سے ساٹھ سنٹی گریٹ ہوگا یورین میں کلیوڈینس آئے گی ساٹھ سی اوپر ٹمپریچر جائے گا کلیوڈینس غائب ہو جائے گی سو دوبارہ سے وینجی ٹمپریچر ویل ڈیکریز ٹھیک ہے اور جیسی پھر دوبارہ سے آپ وارٹر بات کے ٹمپریچر کو کم کر ہوگے ٹھیک ہے تو اگر سو پر پہنچ گیا ہے تو کلیوڈینس تو غائب ہو جائے گا ساٹھ سے اوپر لیکن جیسی آپ وارٹر بات کے ٹمپریچر کو کم کرو گے اور دوبارہ سے ٹمپریچر ساٹھ تک پہنچے گا چالیس تک پہنچے گا تو دوبارہ سے جو کلیوڈینس ہے وہ اپیئر ہوگی لیکن چالیس سے جیسی ہی نیچے آئے گا سے نیچے بھی غائب ہوگی یہ چیز بس آپ یاد رکھ لیں کلیوڈینس جو اپیئر ہوگی تو وہ اپیئر ہوگی چالیس سے ساٹھ سنٹیگریٹ ٹھیک ہے کلیوڈینس آئے گی چالیس سے ساٹھ سنٹیگریٹ میں لیکن ساٹھ سے اوپر غائب ہوگی اور چالیس سے بلو پر یہ غائب ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ریزرڈ کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کلیوڈینس کو اپیئر کرنا ہے جو نوٹ ہے وہ کرنا ہے اگر کلیوڈینس بہت زیادہ ڈیپ ہوگی یا اس میں کلوڈز موجود ہوں گے تو ہم ریپورٹ کرتے ہیں اسے 3 پلس اگر کلیوڈینس بہت کم وائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ریزرڈ کو ہم 1 پلس میں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلیوڈینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا کلیوڈینس زیادہ ہوتا ہے اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سیم بلکل اس طرح سے جس طرح سے ہم نے باقی پروٹین کے میتھڈز جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے تو سیم یہ بھی اسی طرح سے ہے اور اس میں بھی ہم کلیوڈینس کو پلس یا پلس سی اتری پلس میں ریزل دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ کیا ہیں کیا 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 ہو سکتے ہیں تو پہلا کیا ہے ملٹیپل میلومہ ٹھیک ہے موسٹ کامنلی بینز جون پروٹین موسٹ لی ہوتا ہے بینز جون پروٹین ملٹیپل میلومہ کلیے گوری کو سوکم درنا داتا پوسو کی کن کو سوکم کپو ویو کی تب پوسو شی کپو انٹرویو کی تب پوسو شی ہر چر تا چی یار بینز جون پروٹین موسٹ پارا کو پیورین کی ستاسو اول جواب بسو ملٹیپل میلومہ فیدہ بل سایت تا بتاسو نزی فست جواب چکم ستاسو دی آغا با دا وی چی دا مانگا کو دا بینز جون پروٹین دا پارا نور خبر بیا روز تا دی چی آر نور سیزن دا پارم دا کی خوال نی خبر چکم دا بینز ملٹیپل میلوم دا سیکنڈ چکم اشو دا پارا دا کی گی نو اغیتہ وی لیشی جناب پلازما سائٹوما ٹھیک شو اغیتہ سش وی لیشی پلازما سائٹوما اور پلازما سائٹوما جو ہے تو یہ بھی ٹیومر ہے اس میں ابنورمل پلازما سیلز ہوتے ہیں ٹھیک جو سوفٹ ٹیشوز میں بنتے ہیں یا بونی سکیلیٹن میں بنتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی بیسیک لی ایک ٹیومر ہے ٹھیک اور اس سٹروم جو پورا نام ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے ویلڈ سٹروم میکرو گلوبینیمیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پر یہ ٹرم جو ہے میکرو گلوبینیمیا یعنی یہ بھی پروٹین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور یہ کینسر بہت ریئر ہے ویلڈ سٹروم جو کینسر ہے بہت ریئر کینسر ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ویلڈ سیل کا کینسر ہے ٹھیک ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو مسئلہ اس میں پھر بون میرو میں ہوتا ہے اور بہت اب نارمل قسم کے ویلڈ سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں سے ایک انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے اور کافی عرصے تک یہ جسم میں رہتا ہے ٹھیک ہے جو نیکسٹ کنڈیشن ہے جس میں بنزون پروٹین پوزیٹیو آتا ہے یورین میں تو وہ ہے آسٹیو سارکوما ٹھیک ہے اور آسٹیو سارکوما یہ بھی ایک قسم کا کینسر ہے جو کہ امیچور بونز میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے کامن ٹائپ کا کینسر ہے جو زیادہ تر بونز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر یہ جو بونز ہوتے ہیں اس کے جو انڈز ہوتے ہیں تو اس پر یہ پایا جاتا ہے یہ کینسر اور اکثر یہ جو نی ہے ٹھیک ہے تو نی کے آر 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 یہ کینسر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر لوگ اس آسٹیو سرکوما میں ڈائیگنوز ہوتے ہیں جن کی ایج پچیس سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن اور ہائپر ٹینشن میں بینز جون پروٹین یورین میں آتا ہے لیکن پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقی کنڈیشن تو ریر ہیں لیکن جو سب سے ایک کامن مسئلہ ہے جس کے لئے بینز جون پروٹین کیا جاتا ہے وہ ملٹیپل میلومہ ہے اس کے شگر کی مقدار ایک سو اسی سے عباؤ ہو جاتی ہے بلڈ میں ایک سو اسی میلیگرام پور ڈیس لیڈر یہ بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب تک بلڈ میں ایک سو اسی سے عباؤ نہ ہو جائے تو یورین میں نہیں آتا شگر ایک سو اسی سے کم پر بھی شگر آ سکتا ہے یورین میں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائیبیٹیز ہو بعض وقت کڈنیز میں مسئلہ ہوتا ہے جو بہت کم شگر کو بھی ابزوب نہیں کر پاتی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے تو ہم ڈائیبیٹیز کے چیک کرنے کے لئے یہ چیز کرتے ہیں سو نارملی گلوکوز is ویرچولی ایبسنٹ فروم یورین نارملی نہیں ہوتا یورین میں شگر یا گلوکوز دی رینل تھریشورڈ فور گلوکوز رینج فروم ون سکسٹی ٹو ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ویسے نارمل تھریشورڈ جو تک میں شگر کو برداشت کر سکتا ہوں اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر میں برداشت نہیں کر پاؤں گا ٹھیک تو یہاں پر ایک سو ساٹھ دو سو کہا گیا ہے لیکن ایک سو اسی جیسی اکراس کرے گا بلڈ میں شگر تو یورین میں آنا شروع ہو جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک بندے پر سو بلڈ شگر جو ہے وہ جب رینل تھریش روڈ کرنی کا کرے گا تو جو گلوکوز ہے وہ اپیر ہونا شروع ہو جائے گا یورین میں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یار رینل تھریش روڈ کتنا ہے شگر کا تو آپ اسے جواب دو گے ایک سو اسی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یا آپ اسے کہو گے ایک سو ساٹھ سے لے کر دوسو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک لیکن ایک سو ساٹھ سے آپ اتنا تو نہیں کہہ سکتے البتہ زیادہ تر یہ دیکھ گیا ہے کہ اسی سے جب اباؤ ہوتا ہے تو یورین میں شگر آنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ابھی اگر ایک بندے کے بلڈ میں شگر لیول نہیں ہے اور یورین میں آرہا ہے تو پھر وہ بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ کڈنیز میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی ری ابزارشن ٹھیک سے نہیں ہو رہی اور جو کڈنی ہے اس کے سیل ڈیمیج ہے جس کی وجہ سے جو کڈنیز ہیں وہ شگر کو ٹھیک طرح سے ابزارب نہیں کر پا رہی اس کی وجہ سے جو یورین میں شگر ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے جب بھی یورین میں شگر آتا ہے اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے گلائیک سوریا یا رینل گلائیک سوریا اس کے علاوہ بہت کم وجہ اور بھی ہیں شگر کی جو کی یورین میں آتی ہیں جس میں لیکٹوز گلیکٹوز پینٹوز ٹھیک ہے انٹولرنس اور یہ فالس پوزیٹیو ریزلٹ دیتا ہے گلوکوز میں یعنی جو لیکٹوز ہے گلیکٹوز ہے پینٹوز ہے یہ بھی شگر رہے لیکن اگر یہ یورین میں ہو تو اس کی وجہ سے فالس پوزیٹیو ریزلٹ اکثر آ جاتا ہے کیونکہ بعض وقت جسم میں انٹولرنس ہوتی ہے جسم ان شگر کو اچھی طرح سے بریک ڈاؤن اس کی نہیں کر زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک فالس پوزیٹیو ریزلٹ آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائیبیٹیز ہو شاید ایکچول گلوکوز ہو لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جناب سپیسیفک ٹیسٹ کیا جاتے ہیں سر کچھ یہاں تو سٹوڈنٹ نہیں ہے موسیم سر کچھ سٹوڈنٹ آ رہی ہی ہی ابھی بتایا کی میرے پاس میرے پاس سکرین پر کوئی بی سکر جی ساب سر میں ہونے کہ رہ ہونے روی روی جی سر وی ہونے سر جی اس پارا رامنے میں مو نیتیش رہا آجی سر سر کلک ہونے روی 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 موسیقی تو میتھڈ جو ہے وہ ہے ڈیٹرمنیشن آف گلوکوز اور ڈیٹرمنیشن آف گلوکوز میں بینیڈک ٹیسٹ ہے اور ایک ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے فیلنگز ٹیسٹ لیکن یہ یاد رکھیں کہ زیادہ تر کومنلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے گلوکوز کی اسٹیمیشن کیلئے تو وہ ہے ہمارے پاس بینیڈک ٹیسٹ وہ ہمارے پاس کون سا ٹیسٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس بینیڈک ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں اچھا سو لیکٹوس کا پتہ لگانے کے لئے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ییسٹ فرمنٹیشن ٹیسٹ اور سازون ٹیسٹ اور روبنرز ٹیسٹ سیلوین آف ٹیسٹ فور فرکٹوز اور بیالز ٹیسٹ فور پینٹوزز ہر ایک شگر کیلئے الگ الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جپڑک کوس کیلئے بینیڈک ٹیسٹ ہوتا ہے اور فلنگ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکٹوز کیلئے ییسٹ فرمنٹیشن ٹیسٹ اور سازون ٹیسٹ اور جو ٹیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ج発سٹ کے لئے سیلیوین آف ٹیسٹ ہوتا ہے اور بیالز ٹیسٹ ہوتا ہے سو گلکوز کی اسٹیمیشن بائی بینیڈک ٹیسٹ ہم کیا کرتے ہیں اس کا پرنسپل پہلے جانے کہ جب بینیڈک کوالیٹیٹیو ری ایجنٹ کو ہم ہیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم آرڈڈراب کی یورین ڈالتے ہیں تو اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ کیا کروگے کہ پہلے آپ یورین لوگے یورین پہلے نہیں لوگے سوری سب سے پہلے آپ بینیڈک ری ایجنٹ لوگے وہ آپ پانچ ایمل بھی لے سکتے ہو وہ آپ آٹھ ایمل بھی لے سکتے ہو وہ آپ سات ایمل بھی لے سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ پانچ ایمل لیا جائے تاکہ کیوب میں کچھ سپیس جو ہے وہ رہ جائے اس کے بعد آپ جو یورین ہے اس میں آٹھ جو بینیڈک ری ایجنٹ ہے اس میں آپ آرڈڈراب یورین ڈالتے ہو اور اس کو ہیٹ کرتے ہو سو یورین میں اگر گلکوز موجود ہوگا تو جو ری ایجنٹ ہے بینیڈک وہ کیوپریک آئینز جو اس میں ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں ری ایجنٹ میں وہ کیوپرس آئین میں چینج ہو جاتے ہیں ہیٹنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے؟ دیر سمپل لے گورا پرینسپل لے بینیڈک ری ایجنٹ باواخ لی پینزہ ایملہ پیوٹس ٹیوب کے آغی کے بعد ڈراپ یورین واچ ہوئی اور دابہ ہیٹ کئی بینیڈک ری ایجنٹ کی کیوپریک آئینز جی چکلہ گلکوز موجود ہوئی پر یورین کے ندا بدہ گا کیوپریک آئینز چینج کی انٹو کیوپرس آئین ٹھیک ہے؟ الکلائن میڈیم is provided to the reaction by sodium carbonate present in the agent ٹھیک ہے؟ اگر یورین الکلائن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کیونکہ ری ایجن میں sodium carbonate ہے تو وہ manage کر دیتا ہے اس یورین کو اور اگر گلکوز یورین میں موجود ہوگا تو ہیٹنگ کی وجہ سے جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا from green, yellow, orange are red according to concentration of گلکوز in یورین جو benedict کی بوتل ہوتی ہے اس پر مختلف کلر دیئے گئے ہوتے ہیں اس کا چارٹ دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ نے کلر کو match کرنا ہے کہ یہ کتنے پلس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ تو مختلف کلر چینج ہو سکتے ہیں green, yellow بھی ہو سکتا ہے orange بھی ہو سکتا ہے red بھی ہو سکتا ہے جو breakage red ہے جو انٹو کا کلر ہوتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ procedure کی اگر ہم بات کریں تو کیسے آپ proceed کروگے پانچ ہمل یورین آپ ڈالوگے بینیڈکٹ کا یہ ریاجنٹ آپ ڈالوگے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ pasture پپٹ استعمال کروگے اور اٹھ ڈراپ یورین جو ہے وہ آپ ڈال دوگے اس پانچ ہمل یورین میں بینیڈکٹ ریاجنٹ میں ٹھیک ہے؟ پانچ ہمل آپ بینیڈکٹ ریاجنٹ لوگے ٹھیک ہے؟ اور اس میں اٹھ ڈراپ یورین ڈالوگے اب بہت آرام سے آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور ہیٹنگ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس میں کہ آپ نے جو اوپر کا پورشن ہے اسے ہیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اسے آپ ہیٹ کروگے یا اگر آپ اسے وارٹر بات میں رکھ دو تو اسے بوائل کر دیں ٹھیک ہے؟ پانچ سے دس منٹ کے لیے میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ یہ وارٹر بات کا ہے کہ گرم پانی میں آپ رکھ دیں لیکن اس کے لیے پھر تیمپریچر تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے تو بس اگر جلدی سے آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے رییکشن آئے تو آپ ڈائریکٹ ہیٹ پر اسے ہیٹ کر دیں آگ پر جو آپ کے پاس سپیرٹ لیمپ ہوتا ہے یا برنر ہوتا ہے تو اس کی اوپر آپ اسے ہیٹ کر لیں اور پھر اسے تھنڈا کر دینا ہے ٹیپ وارٹر کے نیچے ابھی کلر چینج جو آئے گا تو اس کا ریزرٹ ہم کیسے دیں گے نو چینج ان کلر تو یہ بلو رہے گا کیونکہ بینیڈکٹ کا رییجنٹ بلو ہوتا ہے تو اگر بلو کلر ہی رہے گا گرم کرنے کے بعد بھی تو اس کا مطلب ہے کہ شگر اس ایپسنٹ اینڈی ٹیسٹ ایز نیگیٹیف یا نیل شگر اس نیل پیل گرین ہلکا سبز یا معمولی سا کلاوڈی اگر آئے گا تو اسے ہم ٹریس ریپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر گاڑا گرین ہوگا ڈیفینٹ کلاوڈی گرین تو ون پلس یلو ٹو اورنج اگر پریسپیٹیٹ بنے گا with the سوپر نیٹ ان فلویٹ پیل بلو یعنی اوپر کی سائیڈ پر تھوڑا بلو ہوگا نیچے کی سائیڈ پر ٹھیک ہے تو اوپر کا فلویٹ اگر بلو ہے نیچے کا اگر ریڈ پریسپیٹیٹ بنا ہے تو جناب یہ تھری پلس ہے اور اگر انٹ کی طرح بریکش ریڈ کلر ہے پریسپیٹیٹ کا فلویٹ کا ٹھیک ہے تو جناب یہ پھر فور پلس ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بینیڈک ٹیسٹ میں جو ریڈ کلر ہے تو یہ فور پلس ہوتا ہے جتنا گاڑا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلڈ میں بہت زیادہ شگر موجود ہے ٹھیک ہے تو جتنا کلر ڈارک ہوتا جائے گا اتنا اس کے پرسنٹیج پر اثر ہوتا جائے گا تو بریکش ریڈ کا کلر آنا بینیڈک ٹیسٹ میں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو گلوکوز ہے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے ہزیف جو ٹیپ وارٹر ہے تو یہ تو عام پانی ہوتا ہے نلکے کا پانی عام پانی اور ڈسٹل وارٹر کو تو آپ باقاعدہ سے ٹریٹ کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو باقاعدہ سے اسے ایک مشین کی مدد سے آپ لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ فرق ہوتا ہے سب سے بڑا اور دوسرے یہ کہ ڈسٹل وارٹر جو ہے تو اس کے جو اس کا جو لینا ہوتا ہے تو اس کو بوائل کیا جاتا ہے اور پھر ویپر جو ہیں جو باب جو بنتی ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے نا تو اسے ہم ڈسٹل وارٹر کہہ رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی جو امپیورٹیز ہیں جو موجود گند ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا لیکن ٹیپ وارٹر میں گند وغیرہ موجود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک عام پانی کے اندر اور ڈسٹل وارٹر کی ڈسٹل وارٹر میں کسی بھی قسم کا گند وغیرہ نہیں ہوتا البتہ ٹیپ وارٹر ایک عام پانی نلکے کا پانی ہوتا ہے اس میں گند وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے موسٹی جو ڈسٹل وارٹر ہے تو وہ زیادہ تر پروسیجرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکل ڈسٹل وارٹر جو ہے تو یہ زیادہ تر بوائلنگ کے لیے جو بوائلنگ کے بعد لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے خاص قسم کی مشین ہوتی ہے نسار اور اس میں اوپر جو ہے وہ اس طرح کے ڈرابز پان جاتے ہیں پھر ان ڈرابز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈراب ڈراب کے فارم میں یہ نہیں کہ آپ کسی بھی پانی کو بوائل کر دیں تو وہ ڈسٹل وارٹر ہے ایسے نہیں ہوتا اس کے لیے مخصوص قسم کی مشین ہوتی ہے اس میں پانی گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیٹ کی مدد سے لائٹ کی مدد سے کرن کی مدد سے اور اوپر اس پر ڈراب کی فارم میں یورین جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر اس ڈرابز کو جو ہے وہ بوٹل میں جمع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر اچھا انگریڈینٹس کی بات اگر ہم کریں تو بالکل انگریڈینٹس جو ہیں ڈسٹل وارٹر کے تو یہ تقریباً اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منرلز جو ہیں جس طرح سے کلشم ہو گیا سوڈیم ہو گیا مگنیشم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس میں زیادہ اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ پانی کے قابل بن جاتا ہے پھر یہ ڈسٹل وارٹر ٹھیک ہے آپ اسے پی سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو منرلز ہیں اس میں سپیسیفکلی جو کلشم ہے سوڈیم ہے مگنیشم ہے تو یہ تھوڑا اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیپ وارٹر میں تھوڑی گندگی ہوتی ہے تھوڑی درودر کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے ڈسٹل وارٹر کو جب بنایا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے موجود ہوتی ہے یرا دا سوگ دی دا فوات خان دا خود فوال زلباند گورم دا شیخ دا سوگ دی دا کم کم دی نرال سرجی فوات دی کفرحاد دی فوات خان فوات خان خود سرجی اشتا بگی سوگ سکشن بی کیوی نو فوات خان خود نشتا سوگ ریویس سوگ سوگ نو فوات خان پنام باندی پکچر اندر جنو سر جی میں لوگ ہوئے آج مخلوق رالے آج تو جناب کلینیکل سگنفیکنس کیا ہے امپورٹنس کیا ہے کلینیکل انجرل گلوکوز سین ان یورین ان ٹو کنڈیشن دو طرح کی کنڈیشن میں جو گلوکوز یورین میں آتا ہے ایک یہ جب بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہو دوسرے یہ کہ بلڈ شگر جو ہے وہ انکریز نہ ہو لیکن رینل ٹیولر ایرزاپشن جو ہے وہ گلوکوز کی وہ کنیز میں ٹھیک نہ ہو گوری دا خبر مات اس تو مخ کے مو دا دیر پوائنٹ خبر دا خبر دا اکثرا دی وائیوو که دیش اینو که تپوس کی گی کچرت یو کست او دا پو بلڈ شگر نشت سید خو یورین کی بیام ریزی سو وجه کی دلیش سید نو تاس با دا وی چی را دا پو کیدنیس کی ری افضافشن کی ٹیوب دا آپ کول نو زکا یورین کے رازی اور بلا وجہ داد چیک اللہ پو وی نا کے شگر لیول سیواشی نو بیام پو یورین کے شگر چکندے گلوکوز چکندے آگا ڈیٹیٹ کی گیا رازی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے شگر اس کے علاوہ انکریز شگر جو گلوکوز کسی بھی وجہ سے بلڈ گلوکوز ہائی ہوگا ایک سوستی سے باو ہوگا بلڈ میں تو آئے گا ریپیڈ انٹسٹائنل ایبزورپشن یا اگر انٹسٹائن جو ہیں وہ بہت تیز کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی یورین میں شگر آئے گا دا آگا حالت نے دی سہی دا چھپاغی کی رات لیش شگر انڈوکرین ڈیس آڈر آئر دین ڈائیبیٹیز میلائیٹس لائک تھائرو ٹاکسی کوسز یہ بھی انڈوکرین ڈیس آڈر ہے ہارمونل ایم بیلنس ہے ٹھیک ہے ہارمون میں جب مسئلہ آتا ہے ٹھیک بہت زیادہ مقدار میں تھائرائیڈ ہارمون بنتا ہے اور اس کا اثر پھر ٹیشو پر پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جب ٹیشو پر اس کا اثر پڑتا ہے تو بلڈ پر بھی اس کا سرکولیشن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر ہائپر تھائرائیڈ زم میں ہوتا ٹھیک ہے جس میں جو تھائرائیڈ ہارمون ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہارمون ہوتا ہے اور یورین میں شگر آنا شروع ہو جاتا ہے دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے گیگانٹ ازم ٹھیک ہے اور گیگانٹ ازم جو ہے یہ بھی گروت ہارمون میں مسئلہ آجاتا ہے ریئر کنڈیشن ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی جو گروت ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو مسئلہ ہے تو وہ ہائٹ میں آجاتا ہے جو ہائٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہائٹ بہت چھوٹی رہ جاتی ہے سمال ہائٹ رہ جاتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک ہارمونل ایمبیلنس ہے اکرومگیلی ہارمونل ڈیسورڈر آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ پیچوٹری گلینڈ میں مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہارمون بناتا ہے گروت ہارمون ٹھیک ہے چائلڈ ہورڈ میں یہ کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اسے اکرومگیلی کہا جاتا ہے کشنگ سینڈروم ٹھیک ہے اور اگر ہم کشنگ سینڈروم کی بات کریں ٹھیک ہے تو سینڈروم ہے یہ بھی اس میں بھی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں اور سپیشلی یہ بھی پیچوٹری ٹیومر جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی جب بھی ایسی ٹی ایچ ایڈرینل کوٹیکوٹروپک ہارمون بڑھتا ہے جسم میں تو یہ ایڈرینل کوٹیکس کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے جو کہ بہت ہائی لیول میں پھر کوٹیسول کو بناتا ہے اور یہ جب کوٹیسول زیادہ بنتا ہے تو جو کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اسے پھر کہا جاتا ہے کوشنگ ڈیزیز یا کوشنگ سنڈروم بیسیکل اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کا ویڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے جسم پر ٹنگ قسم کے نشانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن پر پیٹ پر تھائس پر بریسٹ پر آمز میں مختلف حصوں میں تو اس میں بھی موسٹی یورین میں گلوکوز آتا ہے میجر ٹراما سٹروک میوکاڈیل انفرکشن اور سرکولیٹری کولیپس سیریبرل ہیمریج اس میں بھی جو یورین میں شگر ہے وہ آتا ہے اگر ٹراما ہو میجر ٹراما سٹروک اگر ہو فالش کاتیک ہو میوکاڈیل انفرکشن دل اگر کام چھوڑ دے یا اگر سرکولیٹری کولیپس یعنی سرکولیشن جو ہے وہ بند ہو جائے یا اگر سریبرل ہیمریج ہو جائے اوپر سر میں ہیمریج ہے ٹھیک ہے وہ ہو جائے رکھ پھڑ جائے تو اس کی وجہ سے بھی شگر آتا ہے یورین میں برنز اگر پیشنٹ جل جائے تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کنڈیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر جلہ ہوا مریض کا یورین آیا ہے اور پرچے پر لکھا ہے برن کیس ہے تو یورین میں شگر آ سکتا ہے کبھی بھی اس کی ریپورٹ خود سے مت دیجئے گا اس کے علاوہ گلائیکوجن سٹوریج ڈیزیز ٹھیک ہے اوبیسٹی موٹاپا سیپسز ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آتے ہیں گلائیکوجن سٹوریج ڈیزیز کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بیسکلی گلائیکوجن سٹوریج ڈیزیز کو شارٹ فارم جی ایس ڈی کہا جاتا ہے اور اسے گلائیکوجین یا ڈیکسٹین بھی کہا جاتا ہے یہ ایک میٹابولک ڈسورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ خاص قسم کے انزائم ہوتے ہیں جس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جو کہ گلائیکوجن کے سنتیسس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سو گلائیکوجن آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ سٹور فارم ہے شگر کی گلوکوز جس سے ہمارے جسم کو پھر بعد میں جب گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے گلوکوز نہیں ہوتا تو اسی گلائیکوجن سے ہمارے گلوکوز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے ہمارا جسم ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ گلائیکوجن سٹورج ڈیزیز ہے تو اس میں مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ میں آتا ہے یہ گلائیکوجن اور پھر یورین میں شگر کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ موٹاپا جو ہے وہ بھی کاس کرتا ہے یورین میں گلوکوز کو زیادہ کر دیتا ہے سیپسز جب جراسیم پھیل جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں بکٹیریا پھیل جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں کرسینوم آف پینکریاز اگر کرسینوم ہے پینکریاز کا فینکونی سینڈروم ٹھیک ہے اور شاید یہ فینکونی سینڈروم جو ہے یہ شاید آپ لوگوں نے ہیمٹالوجی میں پڑھا ہو ٹھیک ہے تو بیسیکلی فینکونی سینڈروم جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت ریئر ڈیسورڈر ہے زیادہ تر یہ نہیں دیکھا جاتا اور یہ کڈنی کے ٹیویولر فنکشن میں مسئلہ آجاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کڈنی کے ٹیویولز میں مسئلہ آتا ہے وہ اپنا فنکشن ٹھیک سے نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مقدار میں گلوکوز بائیکاربونیٹ فاسفیڈ فاسفوریٹ یا فاسفورس سالس جو ہیں یوریک ایسٹ ہو گیا پوٹاشیوم ہو گیا یا باقی جو امائنو ایسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ یورین میں ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فنکونی سنڈروم کیا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ کڈنی ٹیویول کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے اس کنڈیشن میں فنکونی سنڈروم میں جس کی وجہ سے جسم میں موجود بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس میں گلوکوز ہے جس میں یوریک ایسٹ ہے جس میں فاسفورس ہے جس میں پوٹیشم ہے ٹھیک ہے تو یہ یورین میں شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سسٹین آسز ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سسٹین آسز کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ ہمارے پاس ایک امائنو ایسٹ سسٹین ٹھیک ہے تو اس سے نکلا ہے یہ سسٹین آسز تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بہت ابنورمل اکمولیشن ہو جاتی ہے ایک امائنو ایسٹ کی جسے سسٹین کہتے ہیں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سل کے اندر امپورٹن پروٹین ہے ٹھیک ہے یا آپ اسے کہہ لیں کہ بہت امپورٹن ایسٹ ہے تو جتنا زیادہ سسٹین سل کے اندر جمع ہوگا سلز کے اندر جمع ہوگا تو یہ ڈیمج کر دیتا ہے سلز کو اور اس کی وجہ سے اکثر کرسٹلز بنتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کرسٹلز اگر بنیں گے میں بھی پھر یورین میں گلوکوز آتا ہے اس کے بات ہے کیٹون باڈیز اور کیٹون باڈیز پر پہلے بھی بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں باقی کلاسز میں بھی کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اس وقت جب ایسی کنڈیشن ڈیویلپ ہو جائے کہ جسم میں شگر یا بلڈ کو شگر کم ہو جائے گلوکوز نہ ملتا ہو تو پھر یہ کیٹون باڈیز جو ہیں اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے فیٹ سے ٹھیک ہے تو جب یہ کیٹون باڈیز بنتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو شگر کا لیول پروائیڈ کرتے ہیں نورملی جب بات جو ہے وہ فیزیولوجیکل ہو لیکن اگر کوئی بیماری ہوگی اور اس کی وجہ کیٹون باڈیز انکریز ہوں گے تو یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے ہمارے جسم کے باقی حصوں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے تو سپیشلی جن لوگوں کا شگر کانٹرول نہیں ہوتا اور وہ مسلسل ہائی رہتا ہے تو ان میں کیٹون باڈیز بھی یورین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بیسی کیٹون باڈیز میٹابولیزم یعنی فیٹ کی میٹابولیزم ہوتی ہے تو اس سے کیٹون باڈیز بنتے ہیں اور یہ تین قسم کے ہوتے ہیں اور یہ تین اقسام یہ کہہ آتے ہیں ایسی ٹون ایسی ٹو ایسی ٹھیک ایسی ٹھیک ایسی ٹھیک بیسیکلی کیٹون جو ہے یہ جب بہت زیادہ فیٹ میٹابولیزم ہوتی ہے تو اس میں کیٹون باڈیز بنتے ہیں اور یہ فیٹ میٹابولیزم جو ہے تو یہ مختلف حالتوں میں ہوتی ہے جس میں کیٹون باڈیز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں فور ایسی ایمپیرڈ ایبیلیٹی ٹو میٹابولیز کاربوائیڈیٹ یعنی جسم فیل ہو جائے کہ وہ کاربوائیڈریٹ کو ٹھیک طرح سے میٹابولیز کر پائے یا پھر کاربوائیڈریٹ کی مقدار نہیں لے رہے ہم تو جب جسم میں کاربوائیڈریٹ کی مقدار کم ہوگی شگر کی مقدار کم ہوگی تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے کنڈیشن کیٹون باڈیز یورین میں ایکسکریٹ ہوں گے ایکسیسیف کاربوائیڈریٹ لاؤس یا بہت زیادہ کاربوائیڈریٹ ضائع ہو رہے ہیں ہمارے جسم میں اور آخری نمبر پر ہے انکریز میٹابولک ڈیمانڈ یا اگر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گلوکوز کی کاربوائیڈریٹ کی ٹھیک ہے اور جسم میں موجود نہیں ہے اور چاہیے جسم کے لیے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فیٹس کی میٹابولیزم ہوگی اور پھر کٹون باڈیز بنیں گے اچھے اس کے لیے جو میتھڈ یوز کیا جاتا ہے کی ٹھون باڈیز کے لیے باٹری میں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ہے روترا ٹیسٹ اس ٹون کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے جر ہارٹ ٹیسٹ فور ڈائی ایسٹ ایسٹ لین ڈی مان ٹیسٹ فور ڈائی ایسٹ ایسٹ ہینز میتھڈ فور بیٹا ہائی ٹاکسی بیوٹی ایسٹ اور ٹیبلیٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹیسٹ بھی میں اس پر ویڈیوز بنائی ہیں اور ٹھیک ہے ٹیسٹ یسٹ تو وہ بھی پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادروائز جب ہمارا پریکٹیکل ویک سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ تو کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو کہیں سی ڈون کر لائیں اور ان پر ٹیسٹ کو پرفارم کریں ٹھیک ہے لیکن ان میں سے جو سب سے کامن ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ روتھرا ٹیسٹ ہوتا ہے روتھرا ٹیسٹ ہوتا ہے جرہار ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کامن ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے پرینسپل کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا جو پرینسپل ہے تو وہ نائٹرو پروسائیڈ اس میں کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جو کہ ایسیٹون یا ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ جو یورین میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ رییکٹ کرتا ہے نائٹرو پروسائیڈ ہوتا ہے جنا رییجنٹ میں جو رییجنٹ ٹیسٹ کیلئے استعمال کرتے ہو ایسیٹون اور ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ کہاں پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یورین میں تو جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو ان کا رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا کیا ہوگا ان کا رییکشن ہوگا یہ یاد رکھیں تو نائٹرو پروسائیڈ آپ نے یہ نہیں سوچ نائٹرو پروسائیڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یورین میں بلکہ نائٹرو پروسائیڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہاں پر وہ موجود ہوتا ہے آپ کے رییجن میں ٹھیک ہے تو یہ رییکٹ کرے گا ایسیٹون کے ساتھ یا ایسیٹو ایسیٹک 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 کے ساتھ یورین میں اور یہ سب سے کومن جو کیٹون باڈی ہوتی ہے یورین میں وہ ایسیٹون اور ایسیٹو ایسیٹک ایسیٹ ہوتی ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ کنورٹ کر دیتا ہے یا اس کی موجود بیسکلی ایسیٹو 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 جو ہے یہ ایمونیم ہیڈرو اکسائیڈ ہے تو کیا ہوگا کہ ایک کلر پروڈیوس ہوگا جیسے کہا جاتا ہے پر منگنین کیلومل ریڈ رنگ ایک سرخ قسم کی رنگ جو ہے وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے جو یورین ہوتا ہے اس کے جو اوپر کی سطح ہوتی ہے جو ٹیوب میں تو اس میں ایک ریٹ قسم کی رنگ آ جاتی ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نائٹرو پروسائیڈ جو ہم یوز کرتے ہیں روت راس ٹیسٹ میں تو اس کا پرنسپل کیسے ہوتا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو نائٹرو پروسائیڈ ہے جو ریاجنٹ ہے وہ رییکشن کرتا ہے اسی ٹون کے ساتھ یا اسی ٹو ایسٹ کے ساتھ اور جو یورین ہے اس میں ایک ریٹ قسم کی رنگ جو ہے وہ اپیر ہو جاتی ہے اچھا ریکوائرمنٹ ہمارے پاس ٹیسٹ کیلئے کیا ہوں گے ٹیسٹ ٹیوب ہوگا روتراز پاورڈر مکسچر ہوگا سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ہوگا امونیم سلفیٹ ہوگا اور لیکور امونیا سلوشن ہوگا لیکور امونیا جو ہوتا ہے یہ لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے وہ لیکویڈ فارم میں ہوتا اچھا پروسیجر کیا ہوگا ٹیسٹ پانچ امیل یورین آپ نے لینا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیچوریٹ کرنا ہے سیچوریٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو امونیم سلفیٹ ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ایک کرسٹل سوڈیم نائٹرو پروسائٹ کا ڈال دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک لیئر بناتے ہو کس چیز کی لیکور انیچ فور او ایچ کی جو میں نے آپ کو کہا کہ امونیم ہائیڈر اکسائیڈ ہے تو وہ آپ نے بہت کم مقدار میں ڈالنا ہوتا ہے ٹیوب کے سائٹ پر اور اس کے بعد آپ اپزرف کرتے ہو کہ جو ریٹ رنگ ہے وہ آپ کے پاس بنی ہے کہ نہیں بنی ٹھیک ہے تو اس میں مختلف قسم کے ریئیجنٹ سے ہم کام لیتے ہیں ایک ریئیجنٹ نہیں ہے کہ بندہ کئی ایک ریئیجنٹ یوز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اروتراس آرڈر بھی استعمال ہو رہا ہے سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ بھی استعمال ہو رہا ہے آمونیم سلفیڈ بھی استعمال ہو رہا ہے اور لکور آمونیا بھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بیسکلی اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریڈ بنی ہے کہ نہیں بنی ٹھیک اچھا کلینیکل سگنفیکنس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک سیکنڈ سیکنڈیشن اچھا کلینیکل سگنفیکنس کی اگر ہم بات کریں تکن کن کن ڈیشن میں کٹون باڈی آتی ہے یورین میں ڈیابیٹیز میلائٹس میں ٹھیک ہے یہ سب سے کومن جو کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس جو یورین ہے اس میں کٹون باڈیز آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پروپانول پوائزننگ ہے ٹھیک ہے تو پروپانول پوائزنگ میں بھی ہمارے پاس جو کٹون باڈیز ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے یورین میں ٹھیک ہے یہ بھی ایک قسم کا اسے کہلیں کہ یار یہ ٹائپ کا الکوہل ہے ٹھیک ہے جو کہ کافی ٹاکسک ہوتا ہے کافی نقصاندے ہوتا ہے سپیشلی سنٹرل نروس سسٹم کیلئے رسپائرٹری سسٹم کیلئے ٹھیک ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ کہیں پر انجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ موسی لیکوڈ کی فارم میں آتا ہے پروپانول اور اگر اسے انہیل کیا جائے تو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے یہ جسم کو اور ایون سنٹرل نروس سسٹم کام چھوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو رسپائریٹری ڈسٹریس ہے وہ ہو سکتا ہے سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو سکتی ہیں اور کیٹون بوڈیز آ جاتی ہیں یورین میں اور کیٹون اگر جمع ہونا شروع ہوں گی تو وہ الگ سے مسئلہ یہ بھی ڈیمیجنگ ہے ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں اس کے علاوہ سیویر سٹار ویشن قیت میں اگر خوراک نہ ملتی ہو بند ہو جائے خوراک تو اس میں بھی کیٹون بوڈیز یورین مانا شروع ہو جاتے ہے اسے بھوک نہیں لگتی تو اس کنڈیشن میں بھی کیٹون بوڈیز آئیں گی یورین میں فاسٹنگ رمضان میں جو ہے فاسٹنگ کہا جاتا ہے تو اس میں بھی کیٹون بوڈیز آتی ہیں یورین میں لیکن یہ فیزیلوجیکل کنڈیشن تیمپریچر میں بھی آتی ہیں اگر بہت زیادہ دار بڑھ جائے اور اسی وجہ سے ٹاکسیسٹی ڈیویلپ ہو جائے جسم میں تو اس میں بھی پھر کیٹون بوڈیز یورین میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو جناب ہمارا پہلا ٹاپک جو تھا جو تھا بینیڈک ٹیسٹ کے بارے میں بینزون پروٹین کے بارے میں اور کیٹون بوڈیز بیوڈیز سے چرت چٹم چٹم لنگ ایو ٹاپک کو بل ٹاپک سٹٹ کو سارجید وہ گھنٹے گلاس تھی نا نا یہ گھنٹے والے وہ شوالا سارجی یہ گھنٹے ہوں مکمل شوال یہ گھنٹے نہیں ٹیمو آکتو مکہو یار عمران اگپ ملا گاو سارجی وہ آکتو ٹیمو پہلے سارجی نے میں گھنٹے پہ سیواش ہے سارجی نے میں گھنٹے پہ وڑے دا دا سار دا بس بے بہتا نیکسٹ کے داگہ کو کنٹینیو کنو گھنٹے پہ